ایک غلطی جو ہمارے دیار میں بڑی رائج ہے اور لوگ اس غلطی کو بڑی غلطی نہیں سمجھتے اس سے ہمیں بڑی ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہ غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ غصے میں کبھی کسی دوسرے کو یا بعض مرتبہ اپنے اولاد اپنے بھائی بہن وغیرہ کو بھی کتہ یا خنزیر کہہ کر کے بلاتے ہیں مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کتے تجھے دکھتا نہیں ہے اور خنزیر کے اولاد ادھر آ وہ گدھے کیا کر رہا ہے تو گدھا کہتے ہیں کتہ کہتے ہیں خنزیر اس طرح کے بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں غصے میں کبھی تو اپنوں کو ہی بول دیتے ہیں اور کبھی لڑائی جھگڑے میں سامنے والے کو بول دیتے ہیں یاد رکھئے کہ اس طریقے سے کسی کو گدھا کتہ خنزیر وغیرہ کہہ کر کے بلانا جائز نہیں ہے بلکل بھی جائز نہیں ہے چنانچہ مصنف ابن ابی شہبہ میں روایت ہے حضرت ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میزان عدل کو قیم فرمائیں گے اور ایسے لوگوں سے سوال جواب فرمائیں گے کہ جو کسی کو اس کا نام بگاڑ کر کے پلٹ کر کے اس طریقے سے اس کو بلاتے ہوں اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ کیا ہم نے جس کو تم نے کتہ کہا خنزیر کہا کیا ہم نے اس کو اس صورت میں پیدا کیا تھا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ہم نے تو انسان کو محترم پیدا کیا تھا باعث فضلت اس کو پیدا کیا تھا ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا تھا اشرف المخلوقات بنایا تھا تو تم نے ایک اشرف المخلوقات کو ایسے کتہ کہہ کر کے ایک خنزیر کہہ کر کے اس کی توہین کیوں کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے محاسبہ فرمائیں گے سوال و جواب فرمائیں گے اسی لئے شیخ ابن عفیمین رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس طریقے سے کسی کا نام بگاڑ کر کے گدھا یا کتہ وغیرہ کہہ کر کے کسی کو بلانا جائز نہیں ہے یہ ہمارے دیار میں بہت ہے عام طور سے لڑائی کے موقع پر اس طرح کے القاب اس طرح کے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں یاد رکھئے کہ اس طریقے سے کسی کو کتہ گدھا خنزر وغیرہ کہہ کر کے وچائے لڑائی جھگڑے میں ہو یا کسی کا مزاق بناتے ہو جو کسی بھی حالت میں اس طریقے سے نام بگاڑ کر کے اس طریقے سے بلانا جائز نہیں ہے اس بات کا خصوصی طور پر خیال لکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں غفلت کی وجہ سے یہ چیز ہمارے لئے آخرت میں وبال جان بن جائے اور ہمارے لئے حساب و کتاب کا ذریعہ بن جائے اس لئے اس چیز کا خاص طور سے خیال لکھیں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق نصیف فرمائے آمین